اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ابو المعظم ترابی پروگرام سندھ کے نارے کے ساتھ آپ کا مذبان اعتدار نیوز کے سٹوڈیو سے آج ہم بات کریں گے ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس کی کارکردگی کی پولیس کے کردارگی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قانونا پولیس شہریوں کی جان و مال اور عزت و عابنوں کے ساتھ ساتھ امن و امان فرہم کرنے کی ذمہ دار ہوتی ہے اور اگر وہ ایسا نہیں کر پاتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پولیس کام نہیں کر رہی آج ہم اپنے سٹوڈیو میں بات کریں گے سینئر صحافی ہیں تجیزہ کار ہیں کالا ویسٹ ہیں اسلام امان صاحب کہ وہ ہمیں بتائیں گے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں چوریاں ہو رہی ہیں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں قتل و غارت کی وعداتیں ہو جاتی ہیں حتی کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی معصوم بچوں کے ساتھ زیادتیاں بھی ہو رہی ہیں تو اس میں پولیس کا کیا کردار ہے اور پولیس کی جو کارکرتگی ہے وہ کیسی جا رہی ہے بہت شکریہ اسلام آن صاحب خوش آمدید اور آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائیں سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں بلکہ ہم اگر اس کو وزیرستان اور ٹاک کو بھی ساتھ میں ملا لیں تو دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ وعداتیں ہو رہی ہیں جرائم ہو رہے ہیں لیکن ہمیں پولیس کی کارکرتگی اس طرح نظر نہیں آ رہی کہ چوروں کو پگڑا جا رہا ہے رہزنوں کو پگڑا جا رہا ہے ڈاکووں کو پگڑا جا رہا ہے حتیٰ کہ لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ بارد آتے ہو جاتی ہیں ہم تھانے جاتے ہیں لیکن ہماری ریپورٹ تک درج نہیں کیا جاتی ہے تو یہ کیا معاملہ ہے شکریہ ترابی صاحب اصل میں شویئے ہے کہ یہاں کیپی میں بالخصوص پولیس نے غیر اعلانی طور پر یہ تیہ کر لیا ہے کہ چوری کا افیار نہیں دے دی کیونکہ چوری کے افیار ایک ایسی چیز ہے جس میں پولیس کو کام کرنا پڑتا ہے محنت کرنے پڑتے ہیں تحقیق کرنے پڑتی ہے تفتیش کرنے پڑتی ہے برامدگی کرنے پڑتی ہے ملزموں تک پہنچنا پڑتے ہیں اس لئے آپ انہوں نے یہ تیہ کرتے ہیں کہ چوری کے افیار دینے بھی لیے آپ دیکھنے شہر میں میرے اپنے محلے میں ایک ہی مہینے میں چار پانچ چھے چوریاں ہو گئی ہیں لیکن جب بھی کوئی چوری کی افیار درد کرانے کے لئے جاتے ہیں فیلے تجھے کرتے نہیں ہیں اور اگر کوئی مجبور کرے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ کی بی بی اس میں ملویس ہے آپ کا بھائی ملویس ہے آپ کے دکان کے اندر جو ایک آرہے ہیں تو اگلا جو ہے وہ فرم بسپاہ ہو جاتا ہے پیچھے اٹھ جاتا ہے وہ چھوٹ لیتا ہے یہ ایک انہوں نے پولیس کا موائدہ ہے یا یہ چیز ہے جو انہوں نے پہلے سے تیہ کر لیا ہے اس کے علاوہ اور بہت سے ایشوز ہیں جہاں پر مقصد پولیس مثال تو موٹسیکل کی چوری کر رہا ہے بڑی مسیولی یہاں پر موٹسیکل کی چوری ہو رہا ہے لیکن پرچہ کو ہی درج نہیں کر رہا ہے اچھا پھر پرچہ اگر درج کر لی میرے اپنے یہاں دفتر میں کام کرتا تھا لڑکا ڈرائیور تھا ایک موٹسیکل چوری ہو گیا تو پولیس اس کا پرچہ درج نہیں کر رہی تھی ہم نے اصر و صوف استعمال کر کے اس کا مقدمہ درج کرا دیا پرچہ درج کرا دیا تو تقریباً پندرہ بیس دن کے اندر جو ہے وہ موٹسیکل برامت ہو گیا جب مل گیا تو پولیس نے کہا ہم آپ کو موٹسیکل اس شرط پر دیتے ہیں کہ آپ فلاں آدمی پر دعویدار کر رہا ہے یعنی جس سے برامت ہوا تھا پولیس خود اس کی مددہ ہی نہیں بننا چاہتی تھی حالانکہ چوری جو ہے یہ سرکار بنام تو انہوں نے نہیں کیا اس کی وجہ جی ہے کہ وہ اپنے سر سے ٹالنا چاہتے تھے اب وہ مجبوراً اس بندے نے پھر اس کے دعویداری کی اور اس کے بعد اگلے دن اندر پیشی پہ نہیں جاتا تھا وہ ملزم چھوٹ گیا اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ڈی پیو صاحب بڑے نامبر ڈی پیو صاحب ہمارے حافظ واحد محمود صاحب اب جب یہ رفظت ہو رہے تھے کچھ مساحبین جو اس کے ہیں ہمارے دوست ہیں ہمارے خائم ہیں تو انہوں نے اس کی کارکردگی پوری آٹ کے دس ماہ کی کارکردگی ہے اس کی ایک رپورٹ جو ہے انہوں نے پھارات کو چاری کی جس میں ہزاروں لٹر تیشیل پکڑنا ہزاروں لٹر مرشیات تیل پکڑنا اتنا بڑا سامان تھا گاڑیاں تھی اتنا بڑا سامان تھا جس میں پرزے بھی تھے کھانے پینے کا سامان بھی تھا ڈرائی فروٹ بھی تھا ادوائیات بھی تھی فلانی چیز بھی تھی فلانی چیز بھی فلانی چیز وہ عربوں کا سامان تھا اور اس پر انہوں نے لکھا کہ یہ اتنے جگہ پکڑی ہے یہ فلان جگہ پکڑی ہے لیکن اس میں یہ بات انہوں نے نہیں بتائی کہ آیا ان کے مقدمات بھی درج ہوئے ہیں کس تھانے میں اتنی ایف آئیاریں درج ہوئے ہیں اتنا بڑا مال جو پکڑا ہے مختلف تھانوں میں اس میں کتنی ایف آئیاریں درج ہوئے ہیں اور پھر یہ بھی ہمیں آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ ان مقدمات کا انجام کیا ہے کیا یہ عدالتوں میں جاتے ہیں اگر وہ جاتی ہیں تو وہاں ان کے فیصلے کیسے طرح ہوتے ہیں کسی ملزم کو آج تک سزا ہوئے اچھا اس پوری تفصیلات میں یہ بھی نہیں تھا کہ ملزم کتنے پکڑے ہیں یہ تو انہوں نے لکھا کہ انہوں نے دس سارب رویہ کا سامان پکڑ لیا اب یہ نہیں بتایا کہ کوئی ملزم بھی سال پکڑا ہے کہ نہیں پکڑا تو یہ بڑی مشکوک اور مشتبہ سامان جو ہے اپنا کسٹم حکام کے حوالے کیا پتہ نہیں کون ہے کسٹم حکام کہاں رکھتے ہیں یہ سامان کس طرح اس کو ڈسپوز آف کرتے ہیں جب یہ مال چھوڑ کے لا وارس چلے جاتے ہیں لوگ لا وارس مال جو پکڑتے ہیں تو اس کا کیا ہوتا ہے اس کا کوئی ریکارڈ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے ہوگا ان کا اپنے پاس کوئی سسٹم ہوگا یقین ان فائلوں کا پیٹ تو لوگ بھرتے ہیں لیکن کوئی ٹرانسپیرنٹ سسٹم نہیں ہے جس میں اگر کوئی شہری کسی بھی وقت ان چیزوں کو دیکھنا چاہے یا چک کرنا چاہے تو وہ چک نہیں کر سکتے اچھا مرشیات تو ہر سال جو ہے وہ انٹی نارکاٹکس جو ہے وہ زائع کرتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ واقعے انہوں نے جلا دی ہیں لیکن یہ جو ابھی آپ نے بات کی کھانے پینے کی چیزیں خاص طور پر میں وجہ دیکھیں ڈی آئی خان میں ڈی آئی خان میں ڈی آئی خان میں درائی فروٹس جو ہے وہ انتہائی مہنگا ہو چکا ہے غریب اس کی طرف اسے خریدنا تو در کنار اس کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا دکاندار سے فروختگار سے پوچھ بھی نہیں سکتا اس کا ریٹ کیا ہے کیونکہ وہ ڈرتا ہے کہ میرے کھانے کے لیے تو اس کی جا اس کی استعداد سے باہر ہے قوت خرید سے باہر ہے میرے قوت خرید سے تو باہر ہے تو کیا یہ منشیات بھی کسٹم والے منشیات کی جرحہ کہیں یہ کھانے پینے کی چیزیں بھی سرہ جلا دیتے ہیں میں یہی ارز کر رہا تھا کہ یہ جتنا بھی عمل ہے یہ شفاف میں اور کبھی گورمنٹ نے اس پر سوچا بھی نہیں ہے کہ آخر اتنی بڑی مردار میں جو مال پکڑا جاتا ہے کیا وہ یہ کسٹم والے جو ہے عدالتوں میں مقدمے ہار جاتے ہیں اور مالکوں کو اصل کو واپس مل جاتا ہے یا اگر یہ مقدمے جیت جاتے ہیں تو اس کے بعد اس مال کو ڈسپوز آف کیس طرح کیا جاتا ہے اس کو نیلام کیا جاتا ہے اگر نیلام کیا جاتا ہے تو نیلامی کا کیا طریقہ کہا رہے ہیں کیا طریقہ کہا رہے ہیں کہاں ہوتا ہے نیلامی کسی خبار میں اشتیار چھپتا ہے کیا ہوتا ہے تو یہ تمام عمل جو ہے یہ بشکوک ہے تو پولیس جو ہے اب ایک ایتھارٹی تو انہوں نے بہت بڑی اٹین کر لی ہیں دوہزار سترہ کے جو پولیس ایکٹر اس کے لیتے ہیں اس کے پاس لا معبود اختیارات اور پاورز ہیں مراد بھی ان کی بہت بڑی ہیں آج آپ دیکھ لیں کہ کسی بھی دپارٹمنٹ کے اہلکار کی تنخواہ نہیں ہے یعنی پولیس اہلکار جو چھے یا پانچ گریٹ کا آدمی ہوتا ہے آپ کسی دپارٹمنٹ کے اندر پانچ چھے گریٹ کے اہلکار کی تنخواہ دیکھ لیں اور پولیس والے کی تنخواہ دیکھ لیں کہ اس کی پینتیس چالیس ہزار سے زیادہ تنخواہ ہے اور ہونی چاہیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی تنخواہ مزید بھی پڑھائیں تاکہ وہ بہتر کام کریں لیکن یہ ہے کہ کام کیا کرتے ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے چوری کی یہ پرچائی درج نہیں کرتے اور نہیں یہ چوری برامت کرتے موٹر سیکل چوری کا یہ پرچائی درج نہیں کرتے اور نہیں یہ برامت کرتے کبھی اتفاقا پکڑے جائیں تو اس کے بعد پھر دیکھیں آپ دیکھیں تھانوں میں کھڑے ہوتی ہیں جتنی بھی بہیکل کھڑی ہیں جو نان کسٹم پیٹ پکڑی ہیں یا موٹر سیکل پکڑے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ وہ کھکے کھڑے ہوتے ہیں ان کے اندر سے تمام سامان چوری ہو جاتا ہے تھانوں کے اندر سے یہ سامان غائب ہو جاتا ہے چوری ہو جاتا ہے تو کہاں چلا جاتا ہے کبھی کسی نے پوچھا کہ یہ تھانوں کے اندر یا پولیس لائن میں اتنی گاڑیاں کھڑی تھی ان کے اندر سے انجن کہاں چلے گئے ٹائر کہاں چلے گئے فلاں پرزہ کہاں چلا گیا پوچھتے گاڑی کھڑی ہے مال مقدم ہے مقدمے چلتے ہیں پتہ نہیں مقدمے کا کیا انجام ہوتا ہے ملزم چھوٹتا ہے یا سزا ہوتا ہے مال غیب ہو جائے تو اس کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کا کوئی میکنزم بنائے کوئی ٹرانسپیرن نظام بنائے اور یہ شہریوں کو پتہ ہو اس قوم کو یہ پتہ ہو کہ پولیس نے یہ کاروائی کیا اتنا سامان پکڑا ہے اس کے ساتھ یہ ملزم پکڑا ہے اس کا یہ ٹرائل ہوا ہے اس میں یہ ملزم سزا ہوا ہے یا ملزم بری ہو گیا اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہتے ہیں اب یہ چیزیں پولیس اپنے ریکارڈ پر نہیں لاتی انہوں نے ڈی بی او سیب کی آٹھ ماہ کی کارکردکی کیا ہے بہت بڑی طویل دو چار صفوں کی انہوں نے خبر ڈالیا ہے اور اس میں جزیات تک انہوں نے ڈالیا ہے کہ اتنے سنٹے اتنے جو ہے وہ گرام چرس پکڑی ہے اور اتنے کلو گرام آفین پکڑی ہے اور اتنے بوتل شراب پکڑی ہے اور اور اتنے اتنے پیکڑا ہے اتنے گاڑیں پکڑی ہے اتنے ٹرک پکڑے ہیں اتنے ڈرائی فروٹ پکڑے ہیں فلان چیز پکڑی ہے فلان اس خبر میں ایک لفظ بھی یہ نئی تھا کہ ان کے ساتھ کوئی ملزم بھی پکڑا ہے جی اس خبر میں ایک لفظ بھی یہ نئی تھا کہ کیا کہیں کوئی مقدمہ بھی درچہ ہو ہے جس تھانے کی حدود میں یہ پکڑے ہیں وہاں پرچہ درج ہوئے ہیں کسٹم والے جب پکڑتے ہیں تو وہ بھی تھانے میں پرچہ درج کرتے ہیں جس ایری میں پکڑتے ہیں اس تھانے میں پرچہ درج کرتے ہیں تو یہ بات بتانی چاہیے لوگوں کو پولیس پالا کہ اتنے بڑے پیمانے پر جو ہم نے مال پکڑا ہے سمگلنگ کا ڈیزل پکڑا ہے پٹرول پکڑا ہے کس سے پکڑا ہے ملزم کو اور جس گاڑی میں جا رہا تھا وہ گاڑی کہاں ہے اور کس تھانے میں یہ مقدمہ درج ہوئا ہے اور وہ مال مقدمہ کہاں ہے اور یہ بتائے کہ یہ کام تو ان کا پچھلے سالہ سال سے چھوئے پچھلے آٹھ دس سالوں میں یہ بتائیں کہ کتنے ایسے مقدمات ہیں جس میں سے ملزمان کو سزا ہوئی ہے یا ملزمان اگر بری ہوئے ہیں وہ مال مقدمہ صاحب لے کر گئے ہیں یا مکالمہ مال مقدمہ جو ہے وہ پولیس کو انہوں نے بخش دیا تو یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں آج تک کوئی نہ پوچھتا ہے نہ سوال کرتا ہے نہ پولیس والوں سے کوئی پوچھ سکتا ہے اگر پولیس والوں سے آپ پوچھ رہے کی کوشش کریں تو وہ کہتے ہیں ہاں آپ کو بتاتے ہیں سبھا تو آپ پہ مقدمہ درج کر لیں ٹھیک پہلے اس طرح ہوتا تھا پروی مشرف کے دور سے پہلے اس لحاد کے دور سے دوہزار دو پولیس آج سے پہلے کہ جب اس طرح کی صورتحال ہوتی تھی تو ہم کمیشنر کے پاس چلے جاتے تھے ڈی سی کے پاس چلے جاتے تھے ایمن کے اے سی کے پاس چلے جاتے تھے اور وہاں جا کے جو ہے ہم پولیس کی کمپرینٹ کر سکتے تھے اور معاملات جو ہے وہاں حل ہو جاتے تھے اور ہمیں رسوانس بھی ملتا تھا لیکن وہ سلسلہ ختم کر دیا گیا تو آپ پھر اس کے ہمیں یہ دیا گیا تھا کہ آپ کو سیفٹی کمیشن ہوگا امام وہاں کمپرینٹ درج کرا سکیں گے تو وہ بھی نہیں ہو سکا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے والے سسٹم ہی بحال کر دیا جائے یا سیفٹی کمیشن کا کوئی طریقہ کائر جو ہے وہ موجود ہے اس پر عمل کیا جائے دیکھیں اسی فورم پر ہم متعدد بار یہ التجا کر چکے ہیں ہم اپنے کالموں میں بھی اس بات کی درخواست کرتے ہیں کہ جب تک پبلک سیفٹی کمیشن نہیں بنتا جو پولیس کی ہائی ہنڈ انڈس اور زیادتیوں سے شہریوں کو تحفظ فرام کرتے کرنے کا ایک مضبوط ادارہ ہے جب تک اس کی تشکیل کمپلیٹ نہیں ہوگی اس وقت تک عدالت کو چاہیے یا گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ پولیس ایکٹ دوہزار سترہ کو سسپنٹ کر دی اب یہ تو ایسی بات ہے کہ انہوں نے اختیارات اور پاور تو لے لی ہیں لیکن جواب دے کہ میکنیزم کو انہوں نے بلکل ڈھکن لگا کے بند کر کر رہتے ہیں اس سے پہلے اس ایکٹ سے پہلے یا دوہزار ایک سے پہلے جو پولیس کا پرانا میکنیزم تھا اس میں تو یہ ڈی سی کے مہتات ہوتے تھے اور ڈیپٹی کمیشنر ان سے جواب طلب کر سکتا اگر کسی شہری کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی تو اسسسنٹ کمیشنر میجیسٹیٹ ڈیپٹی کمیشنر وہ ان سے جواب طلب کر سکتا لوگوں کے پاسی کے ریمیڈی تھی اب پولیس زیادتی کرتی تھی تو ڈی سی کے پاس چلے جاتے تھے ای سی کے پاس چلے جاتے تھے اب کہاں جانے گا اب تو آپ وزیراعلا کے پاس بھی نہیں جا سکتے کیونکہ وزیراعلا بھی نہیں پوچھ سکتا ای جی پی سے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اگر وہ پوچھے تو کہتے ہیں کہ یہ تو سیاسی مداخلت ہے یعنی جب بھی پولیس سے کوئی پوچھنے کی کوشش کرتا کہتے ہیں یہ سیاسی مداخلت ہے وہ آپ کسی کو جواب دے بھی نہیں اور اگر یہ صورتحال زیادہ دیر تک برقرار رہی تو گورنمنٹ بخلوج ہو جائے گی اور یہ پورے کو پورا معاشرہ برباد ہو جائے گی جس دیزی کے ساتھ پولیس معاشرے کے اوپر چڑتی چلی جا رہی ہے تو یہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ اس کے خلاف اٹھ کڑے ہو گئے اور ایک بہت بڑا ترمائل اور بہت بڑی یہاں پر جو ہے مسئبت اور علمیہ جنم دے گا تو اس لئے اس سے پہلے کہ کوئی ایسی صورتحال دیر تک ہو کیونکہ اب آپ دیکھ لیں کہ پولیس اور پبلک کے درمیان تفریق اور فاصلہ خلیج بڑھتی جا رہا ہے فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے پہلے ایسی صورتحال نہیں تھی تو ہماری یہ درخواست ہے آج بھی اس فورم سے کہ پولیس کو جواب دے بنایا جائے اور خود ان کی اپنے تجویز کردہ سسٹم یہ دوہزار سترہ کا ایکٹ جو انہوں نے خود بنایا ہے اس میں انہوں نے پبلک سیفٹی کمیشن خود رکھا ہے اب اس کو پبلک سیفٹی کمیشن کو فعال نہیں ہونے دیتے اگر پولیس اس طرح باغیانہ طرز عمل اپنا کے گورنمنٹ کو بھی جوڈیشری کو بھی ایڈمسٹیشن کو بھی اور پولیٹیشن کو سب کو اب وہ بلکل مجبور کر کے فسا کے کھڑیا اور کوئی پبلک سیفٹی کمیشن کی بات نہیں کرتا اور نہ اس کی بنانے کی جورت کرتا ہے تو پھر تو یہ پولیس ٹیٹ ہے پھر حوالے کر دیا یہ کیا ضرورت ہے پارلیمنٹ کی اور کیا ضرورت ہے سبائی اسملے کی اور کیا ضرورت ہے چیف سیکٹی کی جو ان سے پوچھ بھی نہیں سکتا ہے اب پتہ نہیں چیف سیکٹی کس لئے بیٹھا ہے جہاں پر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ڈپٹی کمیشنر کس لئے بیٹھا ہے صرف اس لئے بیٹھا ہے کہ اس نے پٹواری تبدیل کرنے ہیں یا ڈیویلیمنٹ کی جو سکیمیں ہیں اس میں سے اپنا حصہ بحصول کرنا ہے اور تو اس کا کوئی کامل ہے تو پھر یہ کیوں بیٹھے جب یہ شہری کو تعفض بھی نہیں دے سکتے امن امان کے ساتھ بھی ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے ایڈمسٹیٹیو لی یہ کوئی میر بھی نہیں لے سکتے پولیس کی زیادتیوں سے بھی کسی کو نہیں بچا سکتے ایکسائز والوں کی زیادتیوں سے بھی نہیں بچا سکتے کسٹم بالوں کی زیادتی سے بھی لوگوں کو نہیں بچا سکتے تو پھر یہ ایڈمسٹیشن کس لئے بیٹھی ہے چیف سکٹی کو چاہیے کہ وہ اس کی بسانت لپیٹ دیا اور وزریالہ کو کہے کہ یہ سارا نظام پولیس کے حوالے کرے تاکہ پولیس خود چلائے بس بات ہی ختم ہو جائے پھر پبلک جانے اور پولیس جانے اچھا آپ نے موٹر سیکل کے حوالے سے بات کی موٹر سیکل کی چوریوں کے حوالے سے اور ساتھ آپ نے یہ بات تو آپ کر گئے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ ملزمان گریفتار ہوتے ہیں پھر وہ کہاں ان کا مقدمہ چلتا ہے کہاں فیصلے ہوتے ہیں اور جو مسلو کا سمان برامد ہوتا ہے وہ کہاں جایتا ہے تو خاص طور پر آپ نے بھی دیکھا ہم نے بھی دیکھا عوام کو بھی پتا ہے ڈی آئی خان میں بہت زیادہ ہم نے دیکھا کہ کئی موٹر سیکل گروپ پکڑے گئے چوری کرنے والے گروپ جن کا بتایا گیا کہ ڈی آئی خان سے بھی تھے لوگ اور پنجاب سے بھی آئے ہوئے تھے اور وہ پورے گینگز جو تھے وہ موٹر سیکل چوری کرتے تھے لوگ اسے یا چھینتے تھے اور وہ پکڑے گئے گروپ کے شکل میں پھر پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا ٹانک میں بھی اس طرح میں بتایا گیا کہ پولیس نے بھی یہ ایک گروپ پکڑ لیا ہے تو ان کا بھی آپ باخبر ہیں میں بھی باخبر رہتا ہوں ہمارے لوگ بھی باخبر رہتے ہیں ان کا بھی کبھی ہمیں یہ پتہ نہیں چلا کہ مقدمہ کہاں چلا اور ان کا انجام کیا ہوا کوئی ایسی بات ہے آج تک دیکھیں آپ پچھلے آپ دس سالوں کا ریکارٹ اٹھا لیں جتنے بھی انہوں نے چور پکڑے ہیں اس کی سمگی جواب بتا لیا ہے کہ موٹر سیکل چوری کرنے والے گروپ پکڑا گھروں میں ڈاکہ زنی کرنے والے گروپ پکڑا آپ پچھلے دس سال کا ریکارٹ اٹھا لیں اور میں سے کوئی ایک بھی سزا لیں اور اگر ہوا ہے تو ان کو ہمیں بتانا چاہیے جس طرح یہ اپنی کارکردگی جاری کرتے ہیں کہ فلانچیز پکڑی ہم نے فلانچیز پکڑی ہم نے فلانچیز برامت کی اتنا ڈیزل پکڑا اتنا پٹرول پکڑا اس میں یہ بھی بتاتے کہ اتنے چوروں کو ہم نے پکڑا یہ مال برامت کیا یہ مال مسروع کا جو ہے جو افصل مالکان کے ان تک پہنچایا اور اتنے ملزمان کو سزا کر آیا اور اتنے جو ہے وہ بری ہو گئے یہ بات بھی ان کو جاری کرنی چاہیے کیونکہ ان کے پاس تو سارا ڈیٹا ہوتا ہے سارا ریکارٹ کے پاس موجود ہے لیکن یہ سارے کے سارے بالکل ایٹمی رازوں کی طرح چھپی ہوئی چیزیں ہیں جس کا نہ پبلک کو پتا چل سکتا ہے نہ کسی کو پتنی گورنمنٹ کو جو ازریالہ کو یہ بتاتے ہیں یا نہیں بتاتے ہیں کہ یہ جو چوروں کے گینگ پکڑے جاتے ہیں جو موٹسیکلوں کے چوروں کو گینگ اب یہ جو ٹانک میں پکڑایا آپ اس کو فالو کریں آپ دیکھ لیں دو چار مہینوں میں سب کی زمان پہ ہوگی چھوٹ جائے گی اس کے بعد پیچھے کیس کی کوئی پیروی نہیں کرتا نہ پولیس کرتی ہے نہ کوئی اور کرتا اللہ اللہ خیر صلی اللہ ملزمان سارے بری ہو جاتے ہیں یا بری ہو جاتے ہیں یا مفرور ہو مقصد غائب ہو جاتے ہیں اس کے بعد کیس جو ہے خود بخود داخل تختر ہو جاتے ہیں سیکھ پولیس جو ہے وہ امن و عمال کی ذمہ دار ہے لوگوں کے جان و عمال کے عزت و عمالوں کے تحفظ کی ذمہ دار ہے اگر کوئی بارداد ہو جاتی ہے کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پولیس ایف آیار درج کریں ملزمان کو گریفتار کریں تفتیش کریں اور مضبوط چالان بنا کر عدالت میں پیش کریں اور پھر عدالت میں ثبوت اور شواہد کے ساتھ پیش کر کے ان کو انجام تک پہنچ جائے تاکہ یہ معاشرہ محفوظ ہو سکے معاشرے میں امن و سکون قائم ہو سکے اور ترقی اور خوشحالی کے راہیں جو ہیں مہمار ہو سکیں اگر پولیس امنہ کردار ادا نہیں کرتی تو حکومت کو اس کا ضرور نوٹس لینا چاہیے جس طرح سنمامان صاحب نے کہا ہے کہ کم از کم حکومت پوچھے تو صحیح لگتا ہی نہیں ہے کہ جب پولیس پارلیمنٹ سے آزاد ہو چکی ہے وزیر اعلیٰ کی کرس سے باہر ہو چکی ہے تو نہیں لگتا کہ وہاں ریپورٹ بھی پیش کی جاتی ہوگی یا وہ ریپورٹ مانتے ہوں گے یا نگرانی کرتے ہوں گے کیونکہ ان کا اختیار ہی نہیں رہا تو حکومت کے پاس اختیار آنا چاہیے پارلیمنٹ کے پاس اختیار آنا چاہیے بے شک پولیس غیر سیاسی ہونے چاہیے ان کو پولیس کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے لیکن پولیس کو مادر پیدر آزاد چھوڑنا بھی ٹھیک نہیں ہے اسے کے ساتھ عبدالوزم ترابی کا اجازت دیجئے اللہ حافظ